اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بہت خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں یقین کرو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مسئیبت جب ہم پر آ جاتی ہے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہمیں کوئی اور راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہمارے پاک رب وہ بڑی سے بڑی مسئیبت اس کو آسانی میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسئیبت کو آسانی میں بدلنے پر قادر ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اس کو بیان کرتے رہنا چاہیے ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے نماز روزہ حج زکاة اخلاق رحم دلی مستحق لوگوں کے کام آنا یہ تمام کام ہم کو پورے کرتے رہنا چاہیے جب تک ہمارے سانس ہیں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی دنیا داری کی تعلیم کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے بچوں پر اپنے بہن بائیوں پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ یہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں ان کے پاس اچھی ڈگریوں ہوں ان کے پاس سنتے ہوں پرہائی کی مگر افسوس قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اس پر ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے اور یقین کرو یہ ہماری بہت بری غلطی ہے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم ضرور دلانی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو اس دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والی ہے اور آخرت میں یہ ہمارے کام آئے گی ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوانی چاہیے دنیا داری کی تعلیم کے لیے ہم چوبیس گھنٹے اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں بچے ان کا سونے کا ٹائم صرف رات کو ہوتا ہے تین چار پانچ چھ گھنٹے نہیں تو باقی جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے وہ تعلیم میں گزر جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ٹائم کھانے کے لیے یا اور تھوڑا سا ٹائم انہیں ملتا ہے اور دین کی تعلیم صرف ایک وقت مسجد جاتے ہیں وہ ایک گھنٹا اونہ گھنٹا اتنا کی پڑتے ہیں اور دین کی تعلیم کو ہم مکمل اسی میں سمجھتے ہیں نہیں دین کی تعلیم ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہم پر جب کوئی برا وقت آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم پر یہ جو مشکل ہے جو ہمارا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے اور جیسے ہی ہمارا کام ہو جاتا ہے ہم بول جاتے ہیں نماز روزہ حج اخلاق زکاة یہ تمام کام یہ فرائض ہمیں پورے کرنے ہوں گے جس سے افسوس کے ساتھ ہم بہت سے انسان کاثر ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین